اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مبائل فون کا سپیکر تبدیل کرنا چکھاؤں گا تو دیکھیں جو ہمارے پاس بہت زیادہ کومن مسئلہ مسائل آتے ہیں ان میں سب سے پہلے مائک ہے اس کے بعد سپیکر ہے اس کے بعد ائر پیس ہے اس کے بعد چارٹنگ بیس ہے سم جیکٹ کبھی کبار اور اس کے لئے میمری کارٹ جیکٹ یہ ہے اس کے بعد کبھی کبار آتے ہیں زیادہ تر یہ جو پہلے میں نے گنوا دی ہیں یہ ہی آتے ہیں تو یہ میرے پاس دو مبائل فون ہے ایک نوکیا کا ایک چانہ کا ہم ان کو کھول کر ان کے دیکھتے ہیں کہ سپیکر کا ہم کیسے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو جب آپ نے سپیکر چینج کر رہا تھا سب سے پہلے آپ نے مبائل فون کو مکمل طور پر کھولنا ہوگا مبائل فون کو کھولے بغیر آپ اس کا جو سپیکر ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتے تو یہ کیسے نیٹ میں نے پہلے کھولی ہیں آپ کو دکھانے کے لئے تو یہاں سے میں اس کو کھول لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کی دونوں پیس جو ہیں علیدہ ہوگئے تو یہ اس کا سپیکر ہے تو دیکھیں کچھ مارڈلز میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کا جو سپیکر ہے دراصل جیسے یہ سپیکر ہے یہ ہی اس کا ائر پیس بھی ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں جو کال سننی ہوتی ہے اپنے کان میں اس میں بھی وہی کام کرتا ہے اور جب ہمیں جو بیل ہیرنگ ٹون ہے کوئی میزک سننا تو اس کے لئے بھی وہی کام کرتا ہے مثلا یہ لیکن اس موبائل میں علیدہ علیدہ ہے کچھ میں جو چائنا کے جیسے یہ ہے اس میں آپ کو میں دکھاؤں گا صرف ایک ہی سپیکر ہے وہ ہی رنگر ہے وہ ہی جو ہے اس کا ائر پیس ہے یعنی کہ کال سننے کے لئے تو اس میں یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیدہ ہے ائر پیس اور جو سپیکر ہے وہ علیدہ ہے تو جب بھی آپ نے سپیکر چیک کرنا ہو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو آپ اس کے باز پر سیٹ کیجئے باز پر جب آپ اس کو سیٹ کر لیں گے اس کے بعد جون ہی آپ اس کی دونوں پننیں آپس میں ملائیں گے تو ایک آپ بیب آپ کو سنائی دے گا تو یہ بیب آپ کو سنائی دے گا آپ یہ جو سپیکر اس کے دونوں پوائنٹس کو پر آور رکھ کے دیکھئے سپیکر میں سے آپ کو آواز آ رہی ہے تو اس سپیکر اس طرح سے ہم آسانی سے میں آپ کے کان کے پاس کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں اس طرح سے ہم جو ہے سپیکر آسانی سے چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر سپیکر اس طرح سے نہ بولے تو پھر آپ نے اس کو فرن نہیں تبدیل کرتا لیکن دوستو میں آپ کو ایک تھوڑا سا اور بتاتا چاہیے کیونکہ بات کتے ایسے ہوتا ہے کہ سپیکر یہ چلتا ہوتا ہے ہم اس کو جب میٹر سے چیک کرتے ہیں تو یہ آواز نکالتا ہوتا ہے لیکن ہوتا خراب ہے وہ ایسا سپیکر جائے کبھی چل پڑتے کبھی خراب ہو جاتا ہے کبھی چل پڑتے کبھی خراب ہو جاتا تو اس طرح گاہہ کا ہے کبھی چلتا کبھی نہیں چلتا تو ایسی صورت میں رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے فوراں ہی اس کو تبدیل کر دیجئے تو نوکیا کے تمام جو سپیکر ہیں وہ مارکیٹ میں آویلبل ہیں یہ ہوتے بھی بڑے سستے سے ہیں مختلف ہیں جیسے یہ دیکھیں ایک اس طرح کے سائز میں بھی دستیاب ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے جناب ایک اس طرح کا بھی مل جائے گا آپ کو اور یہ جو ایکس وان ایکس ٹو اس طرح کے بڑے موبائلز کے اندر آتے ہیں مختلف ہے لیکن آپ یہ سارے کے سارے جو بھی آپ کی ضرورت ہو اس کے مطابق آپ جہاں خرید کر رکھ لیجئے مسائل کے طور پر یہ سپیکر ہم نے تبدیل کرنا ہو تو ہم کیا کریں کہ یہاں سے یہ پیکٹ کے اندر رہے گا اچھا سپیکر لیجی گا سپیکر بہت دو نمبر قوالیٹی آتی ہے ایسے آپ نکالنے کے بعد یہاں سے کسی بھی طرف سے ڈال کر باہر نکال لیں گے تو پرانا سپیکر جو آپ کا باہر آجے کہ اس کی جگہ کے اوپر سیم تو سیم آپ نے نیا سپیکر جو ہے وہ یہاں سے لگا کر ایک طرف سے پھر آپ نے اس کو دبا دینا ہے یہ لیجی نیا سپیکر انسٹال ہو جگا دوستو آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی بتانا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ فرض کر لیجی کہ آپ نے نیا سپیکر ڈالا اور پھر بھی آپ سپیکر نہیں چلا تو اس کا آپ کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو سیمکلی جو ہے ون ایکس پر سیٹ کر دیجئے دیکھیں جو ہی میں اس کے پوائنٹ آپس میں ملاتا ہوں تو سوئی فل آگے جاتی اب آپ کیا کہی جو اس کا جو نیگٹیو ہے وہ آپ یہاں پر اکلی بورڈ کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر گراؤنڈ کر دیجئے آپ یہ جو دو پوائنٹ آنے اس کے سپیکر کے باری باری دونوں کو لگا کر دیکھیں کہ کیا سوئی آگے جاتی ہے اب دیکھیں اس کے سوئی آگے گئی اس کا مطلب یہ اس کا پوائنٹ جو ہے بورڈ سے کنیکٹڈ ہے اس کے بعد دوسرے کو بھی چیک کی اس سے بھی سوئی آگے گئی تو اب ہمیں پتہ چل گئے کہ دونوں پوائنٹ جو ہیں ورکنگ حالت میں ہیں اس کے یہ دونوں پوائنٹ ورکنگ حالت میں ہیں لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ سپیکر نیا ڈالا نہیں جانا تو پھر آپ یہاں پر دیکھیں گے ایک طرف لگا کر دیکھیں گے تو سوئی آگے نہیں جائے گی تو اس کا یہاں سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا جیسے یہ ریزیسٹر دیکھ رہا ہے کوئی پوائنٹ ان دونوں میں سے ایک جو ہے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ایسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چینہ کا ممبائل ہے اس کو اگر آپ کھولیں تو یہاں پر اس کا بھی یہ سپیکر ہے ای فور والا سپیکر ہی اس کے اندر ڈالتا ہے تو یہ دیکھیں باز کت ایسے ہوتا ہے کہ آواز سپیکر کی اچھی نہیں ہوتی آواز بہت بری ہوتی ہے تو اس سے بھی ہمیں سپیکر کو چینج ہی کرنا پڑتا ہے تو اس کو سپیکر کو آپ نکال کر دیکھیں تو یہاں پر اس کی سیفٹی کی تو گئی پہلے سٹیل کی پلیٹ لگئی جائے تو اس کے بعد کپڑا سا لگایا جاتا ہے تاکہ لوہ چون چھوٹے چھوٹے ذرے لوہے کے وہ یہاں پر چمٹ نہ جائیں لیکن پھر بھی چمٹ ہی جاتے ہیں اگر آواز اچھی نہیں آتی تو ہر صورت میں آپ کو سپیکر کو تو دیل کرنا آگئی چینہ کے سپیکر بھی مارکیٹ سے بہت سارے سائز میں دستیاب ہیں دیکھیں یہ جو سپیکر ہے اب یہ اس جگہ پر یہ ڈالنا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ اس سے چھوٹا ہے اور یہ گول ہے مختلف سائز مختلف شیپس کے اندر یہ سب آپ کو مارکیٹ سے میں تقریباً تیس پینتیس اور میکسیمم جو بہترین سپیکر جیسے یہ ہے یہ میکسیمم پچاس رپے میں دستیاب ہے لیکن دس پندرہ رپے والا سپیکر مت خریجے گا اس سے مزہ نہیں آتا تقریب پینتیس چالیس پچاس والا جو سپیکر ہے اچھے والا مثلا درونی کے پینتیس پچاس بات کرنے کا مقصد یہ کو اچھا سپیکر ہے وہی آپ نے خرید کر گاہہ کو ڈال کر دینا ہے برے سپیکر جو ہے اس سے دوستو بہت پریشانی ہوتی ہے گاہہ کا جو ہے اس کو آواز نہیں آتی مزہ نہیں آتا وہ ہمارے کان کھا جاتا ہے میں آپ کو مشورہ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ سپیئر پارٹ مہنگے سے مہنگا ڈونڈ کر لاؤ اور اس سے آپ اپنے گاہہ کو مطمئن کر کبھی بھی سستو سپیئر پارٹ مت خرید دی جگہ یہ آپ لکھ لو میرے دس سال کے تجربے کا یہی نچوڑ ہے تو دیکھیں اگر یہ سپیکر نہ چلتا ہوتا تو میں نے کیا کرنا تھا یہاں پر میں نے سولڈر لگا کر یہ پوائنٹ نکال لینے تھے سپیکر کو اور یہاں پر میں نے دوسرا سپیکر جو ہے ایسے ہی اس کو میں نے پھٹکار دینا تھا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بھی کچھ دیر پہلے بتایا تھا دیکھیں جب ہم نے کال سنی ہو یہاں سے ہم اپنی کال اگر سنے تو یہاں سے آواز نہیں آتی یہاں سے آواز آتی نہیں دراصل یہ جو سپیکر اندر والا ہے اس کی آواز ہی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھوم کر یہاں سے باہر نکل جائے گی اور پھر یہاں سے ہمیں جو سنائی دے گی فریقہ اس کی چینج ہو جاتی اس سے آواز ہمیں یہی آتی یہی سپیکر جو ہے رنگر ہے یہی ہمیں کال سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے لئے محترم دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اس قاتل ہمارے پاس موبائل آتے ہیں جیسے اگر یہ موبائل فون ہے اگر آپ اس پر گوھر کریں تو یہاں سے میں اس کو کھولتا ہوں اس سپیکر کا سائیڈ کر گئے یہ جو میں ہے اس کا سپیکر چینج کرنا تو یہ میں نکالتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر یہ ایک ووفر کی صورت میں ہے مثلا کہ یہ جو سپیکر ہے اس یونٹ کے اندر فکس ہے یہ ووفر ٹائپ انہوں نے بنایا ہوا یہ ڈبی پوری ہے تو یہاں سے سپیکر دراصل نکلتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کی مسئیبت میں پھنس جائیں تو گھبرانے کی بات ہوتی نہیں ہے آپ اس طرح کریں کہ یہاں سے اس کو کٹ کر نکال لیجئے بلیڈ سے لیجئے پہلے اس کو یوں آپ یہاں سے کٹ کر اس طرح سے علیدہ علیدہ کر سارے پیس جتنے بھی ہیں باہر اس کے نکال لیں جب آپ باہر نکال لیں پھر یہاں سے بلیڈ سے کٹ کٹ کر آپ اتنا جس طرح بنا لی جتنا آپ کے پاس سپیکر ہے پھر اس کے بعد سپیکر یہاں پر رکھ کر دیکھیں آتا ہے تو ٹھیک نہیں تو اور کٹ رہا ہے طرف سے نکال لیں کے بعد جب آپ اس کو ہنڈر پرسنٹ فیٹ کر لیں تو پھر یہاں پر آپ جو ہے یہاں کیمیکل چاروں طرف آپ پر لگا کر اس کو کچھ دیر چھوڑ دیں اور پھر وہ وہاں پر فیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں آپ جگوڑ لگانے سیکھیں جگوڑ لگانے کا مطلب یہ ہے جو آپ کے پاس پرزنے نہیں ہیں یا جس طرح کہ آپ کو مسائل آتے ہیں ان کا حل نکالنا خود سیکھئے میرے پاس دوستو موبائل فون آتے ہیں جو کشی اور مکانک سے رپیر ہو کر آتے ہیں باز کو تو اس کے اندر وہ ایسا جگوڑ وہ مکانک لگاتا ہے کہ میری خود اقل چکر آ جاتی ہے نکالنا اپنے ذہن سے نکالنا خود سیکھو تو دوستو یہ تھی ہماری آپ کو سپیکر چینج کرنے کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو آپ امید ہے آپ کے لئے فائد من ثابت ہوگی بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ